بسم اللہ الرحمن الرحیم یوزر گائیڈ مل جائے گا کینک کمنی کی طرف سے یوزر میندل اس میں آپ کو تمام ڈیٹیل مل جاتی ہے اس کی اوپر آپ کو کینک سپیرر فائر آمز لکھا ہوا مل جائے گا تو یہ آپ ضرور پڑھ لیا کریں اس پسٹل کے بارے میں تمام ڈیٹیل اس میں درج ہیں اس کے ساتھ کلیننگ کے لیے آپ کو ایک ادت کلیننگ برش اور کلیننگ راڈ بھی دیا گیا ہے جو کہ پلاسٹک کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اس کی بیرل کے صفائیہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک اضافی بیک سٹیپس بھی مل جاتا ہے اس کے گرپ پر لگانے کے لیے اپنے ہاتھ کی ساپ سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ادت سکروڈ رائیور بھی دیا گیا ہے جس سے آپ اس کے نٹ وغیرہ کھول سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک پسٹل نمہ ٹول کٹ آپ کو مل جاتا ہے اس پسٹل کے اندر آپ کو کچھ سکروڈ وغیرہ دیئے گئے ہیں کچھ نٹ وغیرہ دیئے گئے ہیں جو کہ اس پسٹل کے اوپر ریڈ ڈارٹ وغیرہ لگانے کے کام آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو تمام ٹولز وغیرہ مل جاتے ہیں اس چھوٹی سی پسٹل میں دوستو اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک ادت میک ویل بھی دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گرپ کی نیچے آپ اس کو آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں اس پر آپ ہر قسم کے ریڈ ڈارٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہوگی اس کے ساتھ تمام قسم کی ایکسیسریز جو میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اب آتے ہیں میکزین کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ادت کوئیک میکزین لوڈر بھی مل جاتا ہے اس سے آپ میکزین کو آسانی سے لوڈ کر سکتے ہیں یہ میکزین آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل سٹیک میکزین ہے اس میں 18 راؤنڈ آتے ہیں 9 ایم ایم کے اور یہ چیل پتری کا بننا ہوا میکزین ہے اس کا جو بیس پلیٹ ہے یہ پولیمر کا ہے یہاں پر آپ کو میکگار میڈ ان اٹلی لکھا ہو مل جائے گا تو دوستو یہ ڈبل سٹیک میکزین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکگار میڈ ان اٹلی کا بننا ہوا ہے اس کے بیس پلیٹ پر آپ کو کینک لکھا ہو مل جائے گا اور اس کا فالور جو ہے یہ بھی پولیمر کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت اور پائدار میکزین ہے جس میں آپ کو انڈکیٹرز بھی مل جاتے ہیں جو دوستو اب باری آتی ہے ہماری پسٹل کی جو کہ کینک سپیرر فائر آرمز بیڈن ترکی کی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کو خوبصورت سا ہولسٹر بھی مل جاتا ہے جس کی اوپر کینک کو منشن کیا گیا ہے تو یہ ہولسٹر جو ہے یہ آپ اپنے بیلٹ وغیرہ میں لگا سکتے ہیں کنسیل کیری کے لیے دوستو یہاں پر اس کے سلائٹ کی اوپر آپ کو میٹے ایس ایف ٹی لکھا ہو مل جاتا ہے اس کا سلائٹ جو ہے یہ سٹینلس ٹیل کا ہے اس کی بیرل بھی سٹینلس ٹیل کی ہے تو کنسیل کیری کے لیے بہت ہی زبردست آپشن ہے اس کا گرپ بھی زبردست گرپ ہے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا دوسرا مگزین بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا مگزین یہ بھی 18 راؤن مگزین کے پسٹل کے ساتھ آتا ہے ڈبل سٹیک مگزین ہے اور اس میں ونڈوز آپ کو مل جاتی ہیں تو اس میں آپ 9 امم کے 18 راؤن جو ہے یہ لوڈ کر سکتے ہیں تو دو مگزین اس کے ساتھ کمنے سے آتے ہیں تو دوستو اب آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سیل لگا ہوا ہے تو اس کو ہم چیمبر نہیں کریں گے کافی زبردست پسٹل ہے کینک میٹے ایس ایف ٹی مارڈل ہے مگزین اس میں لگا لیتے ہیں یہ مگزین ریلیز بھی آپ دیکھ لیں کافی سمود طریقے سے مگزین جو ہے اندر باہر ہو رہی ہے دوستو اگر سیفٹی کی بات کریں تو اس میں آپ کو چار قسم کی سیفٹییں دی گئی ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرگر سیفٹی دی گئی ہیں اگلاق کی طرح ایک اس میں آپ کو سٹریکر انڈیکیٹر مل جاتا ہے جب آپ اس کو لوڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ چیمبر میں بولٹ ہے اس کے علاوہ اس کے سلائڈ میں آپ کو لوڈڈ چیمبر انڈیکیٹر بھی دیا گیا یہ تیسرا اس میں آپ کو آپشن مل جاتا ہے سیفٹی کا اس کے علاوہ اس میں فائرنگ پین بلاک سیفٹی بھی دی گئی ہے اوپر سے اس کا سلائڈ بھی آپ دیکھ لیں اس پہ آپ کو ایم او ایس بھی دیا گیا ہے جو کہ آپٹک ریڈی پسٹل ہے تو اس پر آپ ہر قسم کی ٹرگیکون یا ریڈ ڈارٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کے سائٹس کی طرف دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرنٹ اور ریر سائٹ جو ہے یہ 3 ڈارٹ سائٹ سسٹم کے ساتھ آتی ہے یہ پسٹل اور یہ آئرن سائٹس ہیں جو کہ ایڈجسٹیبل ہیں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے پولیمر کے فریم میں آپ کو پکیٹنی ریل بھی مل جاتی ہے جس پر آپ کو لیزر لائٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کے گرپ کی طرف کافی زبردست گرپ اس میں دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر ٹیکسرنگ کی گئی ہے اور اس پر آپ کو کینک بھی لکھا وہ مل جائے گا اس پر آپ بیک سٹیپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک ادت اضافی بیک سٹیپ دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھ کی حساب سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے گرپ کے آگے پیچھے بھی آپ کو ٹیکسرنگ مل جاتی ہے جو کہ ہول کرنے میں شوٹنگ کمپیٹیشن کے دوران کافی ہیلپ کرتی ہے تو کافی زبردست ہینڈی گرپ ہے اس کا اس کا لکھ بھی یہاں سے آپ چیک کر لیں اور اس کی آورال ڈیمنشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس پرسٹل کی آورال لینکھ یہ 7.5 انچ ہے اس کی بیرل کی لمبائی 4.4 انچ ہے اس کی آورال ہائیڈ یہ 5.7 انچ ہے اور اس پرسٹل کی وٹ جو ہے موٹائی یہ 1.4 انچ ہے اگر اس کی وزن کی بات کریں تو ایمٹی مگزین کے ساتھ اس کا وزن یہ 790 گرام ہے جو کہ کافی لائٹ ویٹ ہے تو یہ پسٹل آپ کنسیل کیری کے لیے سیل ڈیفنس کے لیے اور شوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کافی پائیدار اور کافی زبردست پسٹل ہے دوستو باخر میں اس پسٹل کی قیمت کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل پشاور کے امپورٹ مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت جو ہے یہ تقریباً دو لاکھ پندرہ ہزار کے آس پاس چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں فکس نہیں ہوتی یہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے وقت کے حساب سے ڈالر کے حساب سے اویلیبیلیٹی کے حساب سے تو دوستو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو کینک میٹے ایس ایف ٹی میڈ ان ترکی کی سٹریکر فائٹ سیمی آٹومیٹک نین ایم پسٹل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ